میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بین الراجل و بین الشرق والقف ترق السلات مسلمان کے اندر مشرق اور کافر کے اندر فرق ایک چیز ہے کیا نماز میں دور آ رہا ہوں حدیث پاک پھر میرے ساتھ پڑھے مسلمان کافر اور مشرق کے اندر ایک چیز فرق ہے کیا نماز جو نماز پڑھے وہ مسلمان جو نماز چھوڑے مشرق کافر بے دیر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاتو متعمدن فقد کافر نماز چھوڑنے والا کافر ہے نراز نہ ہو جانا میں حدیث پیش کیے السلاتو متعمدن جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا ارزان ہو رہی ہے نماز نہیں پڑی اکثر یہ میلے ٹھیلے والے لوگ دائیں بائیں آتے ہیں نا جب یہ میلے کے اوپر سپیکر لگاتے ہیں جس میں گانے ہوتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جوانوں کو دیکھا ہے کشاں کشاں دوڑے دوڑے گانے کی آواز پہ میلے پہنچ جاتے ہیں ایک مداری یہاں ایک تھوٹ اونچی سی آواز لگا دے کوئی گانہ لگا دے لوگ دوڑیں گے یہ سیکل والے لوگ آج کل یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں میں ایک علاقے میں گیا گاؤں میں گیا میں نے کہا کس چیز کی آواز ہے کہتے ہیں گانوں کی آواز آ رہی میں کیا ہے کہتے ہیں جی ایک سیکل والا ہے وہ سیکل چلاتا ہے تو اس کی گانے گونے لگا رکھے کہتے ہیں عزیز صاحب اتنا راش ہے اتنا راش ہے کہ بندہ پیر نہیں رکھ سکتے گانے لگیں باچے بجیں ڈھول بجیں لوگ دوڑتے ہیں اس آواز کی طرف جب آزان کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر جو تک کانوں میں نیرینگ تھی بندے اٹھتے بھی نہیں ہیں ٹی وی بند نہیں کرتے موبائل نہیں چھوڑتے ان کو محسوس بھی نہیں گانا چلے لوگوں کے ہاتھ ایسے ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں اگلے دن میں جا رہا ہوں رکشے پر میں نے اپنے بچوں کو دکھایا گانا رکشے میں چل رہا ہے تو بندوں کے ایسے ایسے ہاتھ چل رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں ایسے 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 میں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں عشق کیا تو گندے گانوں سے کیا قرآن سے کرتے تو قرآن میں ایسے ایسے جھومتے اللہ کے ذکر سے کرتے نات سے کرتے تو نات میں جھومتے جس چیز سے انسان کو لگن ہو جاتی ہے اسی پر ہی وہ رہتا ہے اگر لگن لگانی ہے تو اللہ کے عشق کی حضور کے عشق کی دین کی نماز کی عبادت کی اور ذکر کی لگن لگانا اس لئے اس پر زبردست ضرورت ہے کہ ہم اس پر کوشش اپنے احباب کو